موسیقی یہ خیال کہ زندگی کو ایک گزار سمجھنا چاہیے آغاز عمر میں ہی میرے علم میں آ گیا تھا مگر اس کا ذاتی یقین بڑے مجاہدے کے بعد حاصل ہو سکا اس کے لیے مجھے بہت لڑنا پڑا بلکہ یوں سمجھئے کہ وہ لڑائی اب تک جاری ہے در حقیقت زندگی گزار ہی ہے مگر اس کے راستے میں چند ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کو دور کرنے کے لیے انسان کو بڑی مشکت کرنی پڑتی ہے اور یہ مشکت مجھے بھی اٹھانی پڑی اور مسلسل اٹھانی پڑی دارسی عبداللہ کو سیاست سے بڑی دلچسپی تھی اور ان کا جو ابتدائی دور ہے وہ ایک تحریکی آدمی کا دور ہے پھر جب وہ تعلیم میں تحقیق میں اور تدریس میں آئے تو وہ جو ایک لیڈرشپ والا ہوتا ہے جوہر وہ ان میں اسی طرح موجود رہا بلکہ اس میں ترقی ہوتی رہی اس تدریس میں ہم نے یہ دیکھنا آئے کہ کیسے کیسے لوگوں نے ان سے فیض پایا ہے بہت سارے لکھے گئے ان کے بارے میں بحثیتِ استاد اور فارسی کے استاد کے طور پر ان کا کیا کمال ہے تو وہ چونکہ ان کے مطالعات جامع تھے بہت عربی انہیں آتی تھی فارسی انہیں آتی تھی بہت ساری مقامی زبانیں انہیں آتی تھی پھر انہیں لسانیات سے دلچسپی تھی انہیں لغات سے دلچسپی تھی انگریزی عدب سے آگاہ تھے انگریزی تحقیق اور تنقید سے آگاہ تھے تو درسید عبداللہ کی فارسی کی تدریس محض فارسی کی تدریس نہیں ہوتی تھی ایسی جامع تدریس کا تصور اب بہت کم رہ گیا ہے کیونکہ اتنے جامع لوگ ہی نہیں رہ گیا یہ مہین نظامی صاحب نے بلکل صحیح کہا کہ ان میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت نمائیہ تھیں اور اس کا اظہار انہوں نے شعبہ تعلیم میں بھی آنے کے بوجود کیا حالانکہ سیاست میں تو وہ نہیں گئے کیونکہ ان کی والد صاحب نے کہا تھا کہ بچے یہ تو میروں کا کھیل ہیں تو وہ بات ان کی ذہن میں بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے ہمیں بھی کہا کہ بچوں اپنی پڑھائی کرو اور نوکریاں کرو اور سیاست میں نہ جانا کیونکہ سیاست تو امیروں کا کھیل ہے لہٰذا وہ سیاست میں تو نہیں گئے لیکن ان کے مزاج میں جو لیڈرشپ کوالٹی تھی وہ موجود رہی اور اس کا اظہار انہوں نے بڑے مختلف انداز میں شعبہ تعلیم میں کیا مثلا انہوں نے بہت سی کانفرنسز کرائیں جو پہلی کانفرنس تھی جیسے ہم کردو کانفرنس کہیں گے وہ 1948 میں پاکستان میں منقت ہوئی یعنی انیس سو سنتالیس چودہ انگست کو پاکستان بنا اور انیس سو ارتالیس ایک سال گزرنے کے فوراں بعد میرے والد نے اردو کانفرنس کروائی جس میں موضوی عبدالحق بھی شریک ہوئے اور لاہور کے تمام نمائیں افراد جو ہیں وہ بھی شریک ہوئے اس کے علاوہ وہ بہت سی اور باتیں کرتے تھے جو کہ ان کے اندر جو ایک لیڈر چھپا ہوا تھا اس کا اصحار کرتی تھی مثلا وہ مال روڈ پہ جاتے تھے اور اپنے ساتھ ایک گروپ کو لے کے جاتے تھے اکیلے نہیں وہ جاتے تھے اس میں میری امی بھی تھی جو مجھے کچھ نام یاد ہیں وہ یہ ہیں کہ میری امی بھی تھی اس میں جو کہ بے حیث سید عبداللہ کہلاتی تھی اور بیگم عبادہ مت تھی اور اس کے علاوہ میم بشیر احمد تھے حمید عمد خان تھے حامد علی خان تھے اور یہ سب لوگ مل کے دکانداروں کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ اپنا بورڈ اردو میں لکھئے تاکہ اردو جو ہے وہ مقبولیت حاصل کرے تو یہ بھی ان کا ایک انداز تھا اور اس میں بھی لیڈرشپ کوالٹی ان کی نمائی تھی اس کے علاوہ لیڈرشپ کوالٹی ان کی ہر جگہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی تھی سوائے گھر گھر میں وہ کہتے تھے کہ لیڈر آپ کی والدہ ہے کیونکہ ان کی اکثر باتیں جب میں بڑی ہو گئی تو میں بھی نہیں سنتی تھی میری والدہ بھی نہیں سنتی تھی مثلا یہ کہ پردے کے اس قسم کے ہونے چاہیے وہ کہتے تھے پردے اس قسم کے ہونے چاہیے تو ہم نہیں مانتے تھے ہم کہتے تھے نہیں اس قسم کے ہونے چاہیے کیونکہ میری والدہ کو سجاوٹ کا بہت شوق تھا اور انہوں نے اس سمانے میں بھی ڈرائنگ روم کو سجا کے رکھا ہوا تھا جبکہ یہ لاہور کے لوگوں کو یا ہمارے پاکستان کے لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ احساس سجاوٹ کا نہیں تھا لیکن میری والدہ میں تھا تو اکثر جو بحث اور تقرار ہوتی تھی وہ ایسی ہی باتوں میں ہوتی تھی باقی کھانا مانا تو وہ کھاتے ہی کم تھے اور جو بھی ان کو دے دیتے تھے وہ کھا دیتے تھے وہاں پہ وہ کسی قسم کی لیڈرشپ کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے بہت قدیم زمانے میں یعنی فورٹیز تک کہ جو لوگ ان سے استفادہ کرتے رہے وہ بتاتے تھے یا انہوں نے لکھا ہے بعض مظامین ایسے ملتے ہیں کہ ڈرس عبداللہ کی کلاس خصوصاً فارسی والی کلاس اس میں بہت سارے ایسے طالب علم بھی شریک ہوتے تھے جو فارسی کے طالب علم نہیں ہوتے تھے جو عربی کے طالب علم ہیں بنیادی طور پر یا اردو کے ہیں یا کسی اور زبان کے ہیں وہ محض حصولِ ذوق کے لیے اور حصولِ کیف و سرور کے لیے آتے تھے اس میں یہ بھی دیکھئے کہ ایک استاد اس کا جو طریقہ تدریس ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے ایک استاد اگر وہ کرشماتی شخصیت ہے اور وہ ڈیلیور کرتا ہے اور طالب علم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ حاصل کر کے اٹھا آئے تو یہ ایک میسج کافی ہے اس کو برجہ خلائق بننے کے لیے درست عبداللہ کو کبھی نہیں کہنا پڑا کسی طالب علم کو کہ آپ کلاس میں تشریف لائیں یا آپ کلاس میں کیوں نہیں آئے وہ جو ان کا علم تھا جو ان کی شخصیت تھی ان میں شفقت تھی ایک مربی کی حیثیت میں جو ان کا کردار تھا وہ ان طالب علموں کو خود کھینچ کے لاتا تھا ان کی کلاس میں فارسی کے ایک شاعر کا شعر ہے بہت خوبصورت جو استاد ہے اگر وہ محبت اور شفقت سے پڑھاتا ہے اور کچھ نہ کچھ دیتا ہے طالب علم کو علمی فیضان تو پھر وہ طالب علم جو بھاگتے ہیں مدرسوں سے، سکولوں سے، کالجوں سے، یونیسٹیوں سے وہ بھی محبت کے دھاگے میں بدے ہوئے چھوٹی کے دن بھی آ جاتے ہیں پڑھنے کے لئے یہ شعر میں جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ اکادر اساتذہ جو ہر اعتبار سے اس شعر کا مستاد تھے ان میں ڈرسی عبداللہ سرح فیرست ہے ابھی آپ نے سنا کہ وہ عربی بھی پڑھاتے تھے فارسی کے لئے تو ظاہر ہے کہ وہ لیے گئے تھے بطور جونین لیکچرر تو فارسی تو پڑھاتے ہی تھے لیکن انہوں نے ساتھ اردو کا بھی لگر کیا اردو سے میرے والد کی محبت جو ہے اس کا آغاز 1948 میں ہوا جب ان کی ملاقات مولوی عبدالحق صاحب سے ہوئی اور وہ کچھ یوں تھی وہ ملاقات کہ وہ طویل بھی بہت تھی اور ذرخیض بھی بہت تھی اور مولوی صاحب نے میرے والد کو قائل کر لیا کہ یہ جو ملک پاکستان ہم نے بنایا ہے اس کی دبان صرف اور صرف اردو ہونی چاہیے ورنہ مختلف صوبے جو ہیں وہ اپنی دبانیں اگر بولیں گے اور ان کو رائچ کریں گے تو پھر ہمیں پتھانوں کی بات سمجھ نہیں آئے گی انہیں ہماری نہیں سمجھ جائے گی کراچی والوں کو پنجاب کی بات سمجھ نہیں آئے گی اور خود پنجاب کے اندر کئی لہچے اور کئی دبانیں ہیں سندھ کے اندر کئی دبانیں ہیں سندھیوں کو سمجھ نہیں آئے گی بولوچیوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر یہ ملک بکھر جائے گا میرے والد کے شخصیت پہ اگر کسی کے اثرات ہیں تو وہ چند لوگ ہیں جن کا میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتی پہلے تو جامعہ ملیہ کے استادوں کا جس میں ڈاکٹر ڈاکر حسین سر فیرس تھے جو کہ ہندوستان کے پہلے صدر تھے اور اس وقت وہ پرنسپل تھے جامعہ ملیہ کے وہ ان کی سادگی ان کی حلیمت طبع شخصیت سے بے حد متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر کس طاعت بنا تو ایسا بنوں گا جیسے کہ ڈاکٹر ڈاکر حسین تو ایک تو ڈاکٹر ڈاکر حسین کی شخصیت کا ان پہ بہت اثر تھا دوسرا خلافتیں جو یہ جو ہے تحریک خلافت ذرا کارٹ نے جیسے تحریک خلافت کا بہت اثر تھا اور اس کے وجہ سے علی برادران کا بہت اثر تھا پھر ابل کلام آداد کی نصر سے وہ ہمیشہ متاثر رہے اگرچہ میری والدہ زیادہ متاثر تھی اور وہ کام تھے پھر بھی وہ متاثر رہے ان سے اور ان کے بارے میں لکھا بھی اور پھر اس کے بعد وہ جس شخصیت سے متاثر ہوئے وہ گاندی جی کی تھی گاندی جی میں انہیں ایک دنیا سے بینیاز شخص نظر آیا پتہ نہیں تھا یا نہیں لیکن ان کو نظر آیا اور ان کی شخصیت کا یہ اثر تھا ان پر کہ وہ کھانا بہت کام کھاتے تھے تو یہ بھی کام کھاتے تھے اور یہ زیادہ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ اس بارے میں ان کی ایک نظریہ تھا کہ زیادہ کھانے والے شخص کے دماغ پر چل بھی چڑھ جاتی ہے اور اسے نیند بہت آتی ہے اور وہ کوئی کام انٹیلیکٹیوال چھوڑ کوئی کام بھی صحیح نہیں کر سکتا کار ہی نہیں سکتا بلکہ تو ایک تو گاندی جی کا اگر کوئی اثر آیا تو وہ کام کھانے میں اور پھر اس سے انہوں نے ایک نظریہ بھی بنا لیا جو گاندی صاحب کا تو نہیں ہے لیکن ان کا تھا اور اس کے علاوہ پھر علامہ اقبال کی شخصیت سے وہ بہت متاثر ہوئے اور ان پہ بھی کئی کتابیں لکھی اس کا احبال تو ہم اس وقت بیان کریں گے جب ہم اقبالیات پر سیکشن کر رہے ہوں گے لیکن علامہ اقبال سے انہوں نے یہ سیکھا بلاخر کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور مسلمانوں کی جو میراس ہے وہ اپنی ہے اور وہ میراس مختلف ہے اگتے شروع میں ان کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ یہ دو مختلف قومیں ہیں وہ باہدتِ ہندوستانی قوم جو ہے اس کے قائل تھے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں یہ چیز جاگوزین ہو گئی کہ بھئی جو مسلم قوم ہے اس کی براست الگ ہے اس کی جبان الگ ہے اس کا رسم الخط الگ ہے اور وہ پاکستان بنانے کے اس نقطہِ نظر سے ہامی ہو گئے پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جس شخصیت نے ان کی زندگی پہ بہت اثر کیا وہ مولوی عبدالحق تھے مولوی عبدالحق کو سب باباِ اردو کہتے ہیں اور میرے والد کو باباِ اردو ثانی کہتے ہیں اور اس سلسلے میں ایک صاحب نے مضمون بھی لکھا ہوا ہے جو ان کی وفات کی موقع پہ انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا باباِ اردو ثانی تو اردو سے ان کی محبت جو ہے وہ کیوں تھی کہ میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں وہ اس لیے تھی کہ انہیں معلوم تھا ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ صرف اردو ہی کے ذریعے سے یہ ملک اکٹھا رہ سکتا ہے اسلام تو ہے لیکن اسلام میں بھی پھر کب ہے آپ کو پتہ ہی ہے پھر کہ بازیاں جب شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ انتہا پسندی کی طرف لے جاتی ہیں لہذا زبان وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں اگرچہ آپ آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی شاید آپ میں سے جو بہت سے نوجوان ہیں وہ اس کے قائل بھی نہ ہوں لیکن یہ ان کا بارحال نظریہ تھا اور ان کی پھر آخری عمر کی محبت جو ہے وہ اردو تھی بلکہ کئی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دو ہی محبتیں کی ہیں پہلی بھی اردو سے کی ہے اور دوسری بھی اردو سے کی واہ کیسی کرشماتی شخصیت تھی ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کی نہ صرف ایک نامور استاد اور محقق کی حیثیت سے بلکہ ایک باقردار اور شفاف انسان کی حیثیت سے بھی امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ اللہ حافظ